بیہار میں ہونے والے ویدہان سبح چناؤ کی چناؤ آیوگ نے تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے اور تین چڑھنوں میں چناؤ کی گھوشنا کر دی ہے اور اس کرونا کے بیچ بیہار میں چناؤ کے لیے کئی نئے نیم لاغو ہو رہے ہیں اور کئی نئی گائیڈ لائنز چناؤ آیوگ نے جاری کی ہیں چناؤ آیوگ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کرونا کے بیچ کس طریقے سے وہ چناؤ کو صحیح طریقے سے سمپن کراتا ہے اور تمام ووٹر کو بینا کسی ڈر یا بھے کے مدان کے ان دو تک لانے میں سفل رہتا ہے سمجھیں گے یہ چیلنج لوگ تنتر میں اس بار کتنا بڑا ہے چناؤ آیوگ کے سامنے حالانکہ اس سے پہلے بھی چناؤ آیوگ نے الگ الگ طریقے کے چیلنج کو آسانی سے حل کیا ہے اور ان کا مقابلہ کرتے ہوئے چناؤ کو سمپن کرائیا ہے ہمارے ساتھ تین بہت خاص ممہان ہیں ہمارے ساتھ فارمہ ری جی ایسی آئی اکشہ راوت صاحب ہیں آپ کا سواگت ہے صاحب ہمارے ساتھ پردیپ سنگھ جی ہے ورش پتکار پردیپ جی بہت سواگت ہے اور سنجھے سنگھ جی ہمارے ساتھ ہیں ورش پتکار سنجھے جی آپ کا بھی سواگت ہے شروعات میں اکشہ جی آپ سے کرنا چاہوں گا کیونکہ سات کروڑ تیس انتیس لاکھ بوٹر اور کووڈ کال اور جب بیہار میں میں دیکھتا ہوں کیسز ابھی بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ایسے میں لوگتندھ کے سب سے بڑے اتصال یا سب سے بڑی ضرورت چناؤں کو یہاں پر سمپن کرانے کے لئے تاریخوں کا اعلان کس طریقے کا چیلنج چناؤہ یوک کے سامنے اور کتنا بڑا چیلنج ہے یہ ایسے کوئی چیلنج کبھی میرے کو نہیں لگ رہا ہے کہ دنیا میں کوئی جگہ میں تھا کوئی بھی چناؤں میں پچھلے جو چھ ساتھ آٹھ مہینہ چل رہا ہے یہ کوویڈ نائنٹین کی سنکرمن کی دنیا میں جو آتن چل رہا ہے اس میں تھوڑی بہت چناؤں تو ہوئے ہیں ابھی جیسے چھوٹے چھوٹے سنگاپورٹ ساؤتھ کوریا ملاوی اور آسٹریلیا میں اور تائیوان میں یہ سب میں ہوا لیکن آپ اگر آپ نے ابھی بیہار کے آنگڑے کہا سیون پوائنٹ تھری کروڑ اتنے آبادی کا اتنے بڑا الیکٹریٹ اور بیویت ہیتنا ہے وہاں الڈیوی کی سمجھ چائیں ہیں وہاں جاتی بات کا تھوڑا سمجھ چائیں ہیں وہاں کبھی کبھی تھوڑی سی دبنگی بھی چل جاتا ہے لائن ارڈر کا سی جو چنہ جاتا ہے آج کل بار بھی ہے اور سب سے بڑھ کر ہے یہ سب میں اتنے بڑے آوادی کے ساتھ موٹنگ کرنا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے آج نے سائد دیے جو پریش نوٹ ایشو ہو رہا تھا تو سی ایزی صاحب نے کہا کہ یہ لیپ اپ فیٹ ہے یہ بہت بڑا ایک وشواس ہے بھارت کے اپنا لوگتانتر اور اس کا لوگتانتر کے پرابندھن کا ایک وشواس ہے کہ یہ کرنے کے دیسوں میں چل پڑے گا اور ترہ ترہ کی سمجھیں آئے گا اور آپ اگر جیسے آج شروعات اس کا نہیں ہوا جو election کے management جو planning ہوتا ہے بہت پہلے ہی ہوتا ہے اور آپ اگر ان دنوں جو guidelines سے سوہا بہت ہی detailed guidelines پہلے ہی سوہا آج نہیں اور آج کی بلکہ مجھے بہت interesting لگا آپ کو بتاؤں کہ پہلے press note کی دو announce ہو گیا کہ بھائی بیہار کی ہے 243 constituency اس کا ترند بعد covid کے اوپر آ گیا press note کی جو معاملہ ہے نہیں تو بہت سارا دوسرا چیز آتے ہیں لیکن اس بار covid کے اوپر شیدہ کیونکہ covid کے اوپر ہی تبجوے covid کی باوجود election ہو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ سب سے بڑا اس کو لے کر اور ایک چھوڑا سا example دوں گا جو آپ نے ڈیٹیل گائیڈ لائن کے جکر کیا nodal officer ہوتے تھے election میں security کے لیے expenditure control کے لیے اور EVM کے لیے لیکن اس بار health کے nodal officer ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ health اور doctors اس بار کی election کو کافی سارے اس کے اوپر ان کا advice کام کرے گا تین چارج بڑی بڑی چیز جو نظر میں آ رہا ہے جیسے پندروس کی جاگہ میں ایک ہزار کا polling station ہو گیا ایک گھنٹہ زیادہ بڑھ گیا election کے جو polling کی سمائے اور nomination جو ہو گیا online بھی ہو سکتا ہے اور سب سے بڑا مجھے جو لگا اور مجھے اس کے بارے بہت impressed ہوں no one should be left behind کی جو سلسلہ ہے سب لوگوں کو جوڑنے کا even آپدہ کی سمائے پر بھی اس کو کر جا رہے ہیں کہ جو سنکرمیت ہوا ہے COVID سے اس کو بھی last hour میں آ کے بھوٹ دینے کی ابھی اس سے لگتا ہے کہ جو آتمنبل اور وشوہ سے ہمارا لوگ تنتر کو پرابندن election کا پرابندن اس کو salute کرنا چاہیے اور مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ چیزے تو دیکھنا پڑے گا ایک دو مہینے کی سمائے جب تک november 10 کو counting ہوتا ہے تب تو دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس کو کیسے نپٹات ہیں کیونکہ سمسیہیں جس شروع ہی ہیں اور ابھی دیکھیں جی اور نیٹ کے ایکزام ہوا بیہار میں ہی ہوا اور بہت چرچہ چل رہا تھا کہ کیسے ہوگا اور سمسیہیں بھی ہوا لیکن اس سمسیہ کو انویشن کے جریئے بیٹر پرابندن کے جریئے اور ریسورسز لگا کے وہ اس کو نپٹا گیا مجھے لگا election جو ہے آپ کو یاد ہوگا کبیندر جی ہم نے پہلے بھی اس کے بارے ہم بات کیا تھا ہیلری کلنٹن نے بولا تھا بھارت کی جو چناؤ ہے گولڈ سٹانڈرڈ اور یہ گولڈ سٹانڈرڈ کو گولڈ بنا کر اور پروو کرنا یہ بیہار میں کوویڈ کی سمیے میں election کا ایک ابھی اس کا پرکشہ کی سمیے بڑی پرکشہ اور پردیب جی کیونکہ تین اگر میں چیزیں کہوں اور سمجھنا چاہوں بیہار کے پرپرکش میں پہلا یہ کہ ایک تو کوویڈ کال حالات جس طریقے کہ ہم سب کے سامنے دوسرا بار کا ایک بڑا علاقہ کئی سارے ظلے جو بارگست رہتے ہیں اور تیسرا وہاں پر گھنی آبادی اور میں کہوں کی پولٹیکل اویرنس خاص طور پر راجنید کو لے کر اور پہلا اسٹیک ہولڈر چناؤ آئیوگ دوسرا پارٹی اور تیسرا ووٹر کیسے دیکھتے ہیں تینوں کے لحاظ سے دیکھیں اس چناؤی موسم میں آنے والے دو مہینے دیکھیں جو ابھی بات ہو رہی تھی اچھے جی بات کر رہے تھے اور ہم سب جانتے ہیں ایک بات جو نہیں جانتے ہیں وہ یہ کہ کورونا کب تک رہے گا تو کورونا کال میں چناؤ ہونا عام چناؤ ہونا کسی پردیش کی ویڈان سبا کا اور وہ بھی اتنی بڑی آبادی والے پردیش کا وہ ایک طرح سے ایک پریسیڈنٹ تیہ کرے گا پورے دیش کے لیے ایک راستہ دکھانے والا ہوگا مارک درشک ہوگا وہ چاہے چناؤ آئیو کی بات کریں آپ چاہے راجنیتک ڈلو کی یا مدداتا کی اب چناؤ آئیو تو اپنی تیاری پہلے سے کر رہا ہے راجنیتک ڈل بھی کر رہے ہیں راجنیتک ڈلو کا بھار کیسا ہوگا دیکھیں یہ اس طرح کا چناؤ ہے جس میں آپ آم سبھائیں اس طرح کی جیسے پہلے کرتے تھے کر نہیں سکتے گھر گھر چناؤ بھی اس طرح سے پرچار نہیں کر سکتے جس طرح سے پہلے کر سکتے تھے آج چناؤ آئیو نے کہا کہ ایک گھر گھر پرچار کرنے والی ٹیم میں پانچ لوگوں سے زیادہ نہیں ہوں گے تو یہ جو چناؤتیاں ہیں اپنی بات مدداتا تک پہنچانے کی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اوثر ہے اس سنکٹ میں اس سابدہ میں اوثر یہ ہے کہ الیکٹرونک میڈیا کا زیادہ سے زیادہ استعمال لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے راجنیتک دل یہ کام کرنا سیکھیں اس سے چناؤ کا خرچ کم ہوگا اور جو پارٹیاں اس معاملے میں آگے ہیں جن کی تیاری پہلے سے ہے الیکٹرونک میڈیا کا استعمال کر کے چناؤ پرچار کرنے کی اپنی بات پہنچانے کی ان کو فائدہ ہوگا جو جس کو کہتے ہیں وہ ان کو ملے گا مدداتا کے لیے سمسیہ یہ ہے کہ وہ اپنے کو سرکشت رکھتے ہوئے دیکھیں دنیا میں سب سے بڑی چیز چاہے جس دیش کا ناغلی کو اس کے لیے اپنی جان سب سے پہلے ہے جیلت رہیں گے تو جنتنتر بھی رہے گا ووٹ بھی رہے گا پارٹی بھی رہے گی دیش بھی رہے گا چناؤں میں کیسے بھاگ لے دیکھیں یہ یہ موقع اس بات کو بھی ثابت کرنے کا ہوگا مدداتا کے سامنے کہ جنتنتر کے پرتی لوگتنتر کے پرتی چناؤں کے پرتی اس کی پرتیبندتہ کتنی ہے وہ جوکھم لے کر کیا اس پرکریہ میں بھاگ لینے کو تیار ہے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یہ بھارتی لوگتنتر کی بہت بڑی جیت کئی دیشوں کا اکشہ جی نے ادھارن دیا کہ وہاں چناؤں ہوئے ہیں لیکن انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ وہاں آبادی بہت کم ہے بلکل اب بیہار کے جتنے مدداتا ہیں بہت سے دیشوں کی آبادی ہی اتنی نہیں ہو تو اس لیے اس دشتری سے اس چناؤں کا کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس سنکٹ کے سمجھ میں اور ہمارا جو جنمانس ہے ہمارے دیش کے جو لوگ ہے ہمارا جو سمجھ ہے سنگھرش میں جینے کی ہماری آدت تو ہمارے لیے یہ کوئی بہت نئی چیز نہیں ہے کہ پہلی بار سنکٹ آیا ہے اس میں ایک ایسے نپتیں لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں ایسا نہیں ہونے والا ہے تو سنگھرش کے ساتھ جیون کو چلاتے رہنا یہ ہماری کوبی ہے اور یہ ہمارے بلکل کہیں کہ ایک طرح سے سیکنڈ نیچر بن چکا ہے تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو ستھی دیکھ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ پہلے کی چناؤ کی طلعہ میں اس چناؤ میں شاید مدان کا پرسیشت بہت زیادہ نہ گرے یا بڑھ بھی سکتا ہے دیکھیں کچھ کہہ نہیں سکتے سنکٹ میں لوگ زیادہ بڑھ چڑھ کر جو ہے ساحس کا پریچے دیتے ہیں تو اب یہ دیکھنے کی بات ہے چناؤ پریچار کس طرح سے چلتا ہے کس طرح سے لوگ نکلتے ہیں سنجل جی ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ اور جس کا ذکر میں دیکھنے تو سوشل میڈیا پر خاص طور جو بیہار پولٹک سے وہاں پر جو ایکسپرٹ لوگ ہیں کیونکہ ٹائمنگ تھوڑا سا بڑھایا گیا ہے سات سے چھے وجے تک صبح سات سے چھے وجے تک ووٹنگ کا ٹائم تیہ کیا گیا ہے یعنی کی کل ملاکہ میں کہوں چھے سو ساٹ منٹ اور بوت میں ایک ہزار ووٹر یعنی کی جو منجمنٹ ہوگا اس درمیان توشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ووٹنگ کا وہ بہت ہی پافیکٹ ہونا چاہیے اور جو ٹیمیں ہوں گی ان کے اوپر بہت زیادہ ریسپونسبلٹی دارومدار ہوگا اس ایریا کو بھی میں کہوں کہ دیکھنے کے لئے دیکھیں ایک بات تو تہہے کہ ابھی تک ہم لوگوں نے جس طرح سے کرونا کو فائٹ کیا ہے جو ایجنسی ہوں جس سرکاری ایجنسیوں کو ابھی تک ہم کہتے تھے کہ یہ کام نہیں کرتے یا سسٹم میں یہ فلاو ہے یا اس طرح کی بیگاری یا علاچاری یا جو بھی آپ تمام طرح کے نیگٹیو شبنوں کا ہی استعمال کرتے تھے ان پہ وہ جہاں ہو رہا ہے وہاں سرکاروں نے ایکشن لیا ہے جو چیز الیکشن کمیشن نے آج اناؤنس کیا اور اس کے پہلے میں جب بات کر رہا تھا پچھلے چھے مہینے سے تو ایک اشنکہ لوگوں کے بیچ میں تھی کہ الیکشن صحیح میں ہوگا کیونکہ بیچ میں جس طرح سے کورونا بڑھا تھا پھر فلڈنگ بھی ہو گئی اور بیہار میں یہ سمجھ سے آہم حصہ سے رہی ہے دوسری چیز اکچھا جی نے اس کو بڑا اچھا ایکسپلین کیا ان کا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے الیکشن مینجمنٹ میں اور سگن روپ سے انہوں نے باہر کا بھی الیکشن دیکھے یہاں کے بھی الیکشن دیکھے ہیں اب آپ دیکھئے ایک 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 سیتی ہے کہ آپ نے پاپولیشن ڈینسٹی کی بات کی آپ نے باقی چیزوں کی بات کی آبادی کی بات کی لیکن ساتھ میں کانچسنس کا بھی ایک ایشو تو جن دیشوں میں چناؤ ہوئے ہیں اور جہاں ابھی ہمارے ہاں ہونے والا ہے کانچسنس کے اول میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن جب چناؤ ہوتا ہے تو چناؤ کی سب سے بڑی چیز جو بیار میں ابھی تک ہوتی تھی وہ ہوتی تھی بڑی ریلیاں وہ ریلی اب کیون ورچول ریلی ہے جو فون پہ یا کسی کے اس پہ دکھے گا یا کسی پہ بھی ایک سٹوک شاٹ ہر بیہار کے چناؤں میں چلتا تھا کہ پچیس ہیلیکاپٹر تیس ہیلیکاپٹر پٹنا ائرپورٹ پہ لگے ہوئے ہیں تو صوبہ میں اور سام میں پھر تمام نیتا واپس آ رہے ہیں سرکوں سے جانے کا پرچلن کافی کم ہو گیا تھا بیہار میں اور اس کے کئی تمام کارن ہے اس کے کبھی اور چرچہ کریں گے لیکن جب یہ ہوتا ہے تو ہمارا الیکشن ایک یونیک چیز ہو جاتا ہے ایک جو نیا ایکسپیریمنٹ ڈیجٹل میڈیا کے مادھیم سے چناؤ پرچار لوگوں تک پہنچنے کا کام وہ اس بیچ میں سرکارے اور تدھان منتری مہدی سوائے مسروپ میں کافی جیادہ آگے بڑھ کر کے ڈیجٹل کے میڈیا سے وہ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں تو ایک پچھلے چھے مہینے کا ہمیں جو کاریکال ملا ہے مارت سے لے کر ابھی تک اس میں ڈیجٹل کے مادھیم سے جو کنیکٹیوٹی ہے اس کے پرتی لوگوں کی جاگرکتہ بھی آئی ہے اور جو چیز پردیب جی کہہ رہے تھے کہ جو پارٹیاں سجگ ہیں اور جو پارٹیاں ٹکنالوجی ایڈاپٹ کرنے میں تیج ہیں تو سبحاوی کروپ سے اس کا ایک فائدہ انڈیا کو ہے بہرحال ابھی ہم راجنیتی پکش پچچا نہیں کر رہے ہیں جو مول بات ایک ہے کہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ کرونا کو جو کرونا پوزیٹیو ہیں ان کو سٹگمٹائز نہیں کرنا یہ بات ہم بار بار کریں الیکشن کمیشن نے اس چیز کو لے کر آج چار قدم آگے گئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کر کے ووٹ دینے کے لیے آپ مطلب ویلکم ہیں آپ آئیے آپ کا سمیہ یہ ہوگا انتلیو اچھا ہے باقی وہ پیو دیت چاہے مان لیجئے کہ جو سنگل یوز جو گلوز دینے کی بات ہے کہ آپ کس طرح سے ووٹ کریں گے الیکشن کمیشن بھی کافی انوویٹیو ہو رہا ہے کہ جو فنگر پہ مارکنگ ہوتی تھی وہ کس طرح سے ہوگی پڑچیاں کس طرح سے جائیں گے یہ تمام چیزیں اس میں سے جو مول بہاو نکاتا ہے ایک confident نیشن کا ایک confident پریستیوں میں ایک ایسے پردیس میں جہاں سوا سات کرور ووٹر ہیں اور جتنے لوگ الیکشن کے کارے میں لگیں گے اس چیز کے لیے ہم تیار ہیں اور سچھا مروپ سے تیار ہیں اور آگے بڑھ کر کے چناؤ پچار مطلب پرسنٹو پرسنٹ کونٹیک کی بات چاہے آپ جس طرح سے کریں تو یہ ہمارے دیش کے لیے ایک آدمشواس کی بات ہے بھارت کے اوپر ہوگی اور بیہار کے اوپر ہوگی پردیب جی کیونکہ دو بہت نئی چیزیں دیکھ رہے ہیں اس چناؤ میں اور بلکل جیسے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی آبدہ آتی ہے تو نئی سکیمز نئی خوج یا نئی چیزوں کا استعمال وہ اپنے آپ ضرورت کے لحاظ اُبھرتا ہے یہاں پر الیکشن کمیشن نے بھی جو چناؤں پرچار کا طریقہ صاف کر دیا ہے کہ کس طریقے سے ڈیجٹل مون پر چناؤں پرچار ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیجٹل میڈیا یا پھر میڈیا اس میں کس طریقے کی باؤنڈیشنز ہیں گائیڈ لائنز صاف کر دی گئی ہیں اور دوسرا کانڈیڈیٹ کے آپرادھک اتحاس کو تین بار پرشارت کرنا اس کی جانکاری ریٹننگ آفیسر تک دینا اس کی وجہ بتانا یہ جو نئے مونڈ ہیں وہ اس چناؤں کے ساتھ میں کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں خاص طور پر بہار کی پرشبھوم کے لحاظ سے میں کبین جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں آوشکتہ آوشکار کی جننی ہے کہتے ہیں تو آوشکتہ جب پڑتی ہے سنکٹ جب آتا ہے تو نئے آوثر بھی پیدا ہوتے ہیں نئے نئے طرح نئے طرح کے بیچار بھی آتے ہیں تو الیکشن کمیشن اس میں بہت پرو ایکٹیو رہا ہے اس پر بہت سوچا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک ایکسرسائز ہے ان کو کرنا ہے چناؤں کرانا ہے اس لئے کرا دیتے ہیں ہم گوشنا کرا دیتے ہیں اب یہ پارٹیوں اور مدداتا پر ہے کہ وہ کس طرح سے لپڑتے ہیں جو آج مکھی چناؤں آئیوں نے ایک بات کہی اور ابھی اکشہ جی نے بھی اس کا ذکر کیا جو ہیلتھ کا پکش جو جو میڈیکل جو سواستے کرمی ہے ان کا جو پکش جو جو مدداتا کو لے وہ یہ دکھاتا ہے سنسٹیوٹی جو چناؤں آئیوں کی جو سنسٹیوٹی ہے مدداتا کے پرتی جمہداری بھی ہے اور یہ اس طرح کی چتہ اس طرح کا خیال لکھنے کا یہ ایک پکش بھی نظر آتا ہے سانسٹیوٹی دوسری بات جو ہے وہ چناؤ یہ پہلا ہو رہا ہے کرونا کال میں پوری اسیمبلی کا ایک پردیش کا بائی الیکشن کی بات چھوڑ دیں تو اس میں مدداتا کا بیوہار اور پارٹیوں کا بیوہار ایک درش آج ہم لوگوں نے پٹنا کی سرکوں پر دیکھا امید کرنا چاہیے کہ اس طرح کے درش دیکھنے کو نہیں بھلیں گے جو بحث مبائس لڑائی جھگڑا ہونا ہے وہ سوشل میڈیا کے زیدی یا الیکٹرونک میڈیا کے زیدی ہوگا دوسری بات چناؤ آیوگ زمیدار ڈھنگ سے ریپورٹنگ ہو یہ اپنی بات گئی جائے دیکھیں لوگ دنطر میں مطبنت کی پوری انجائش رہتی ہے ضروری نہیں کہ ہم ہر بات پر سہمت ہو لیکن اس کے لیے ہم سہمت کو دشمنی میں بدل دیں انساء پر اتر آئیں اس کی ضرورت نہیں ہے دوسرا کسی کی پرتشتہ کو لے کر جو جو سوشل میڈیا میں گیرد میں داران بیوار ہے یہ چناؤ آئیوک کا یہ کہنا کہ ایسے لوگوں کے خلاف جو گیرد میداری سے کام کریں گے کاروائی ہوگی یہ بڑا سندیش ہے سوشل میڈیا کے لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے ساوزان رہنا چاہیے ایلیکشن کمیشن کی نظر ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کر بچ کے نکل جائیں تو یہ ایک بڑا جو مجھے لگتا ہے جو کرونا کے بعد بھی جس کا پرخوا رہے اگر سوشل میڈیا کو آپ زیادہ ذمہ دار انشاست بنا سکیں تو یہ بھارت کے لیے چناؤ کی تشتی سے نہیں ساماج تشتی سے بھی اور آجیت تشتی سے بھی بڑی بڑی بات جی میں ایک چیز جانا چار اثر کیونکہ جب کسی راج میں اور خاص بیہار جیسے راج میں چناؤ کا جب اعلان ہو چکا ہے کیونکہ زیادتر مین پاور یا مشینری آپ اسطحانی اسطر پر وہاں پر ان کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے یہاں پر ایک طرف کرونا کے بیچ جو چیلنج ہوگا اس اسطحانی مشینری کے استعمال اس کے ماکسم آؤٹپوٹ کا میں کہوں چاہہ وہ اسکول یا دوسرے آپ لوگ ڈیپلائی کرتے ہیں جنان جمعیداریوں کو لے کر وہ کس طریقے کا چیلنج ہے اور کیا اس پر سرکار ہے وہاں پر اس کا رول کس طریقے سے نظر آئے گا اور دوسرا کہ یہاں پر ایک اور بات کہی گئی ہے جس سنجی نے ذکر کیا آخری گھنٹے میں جو کرونا پیڑت یا کرونا سنکرمیت یا جو کرنٹائن میں لوگ ہیں ان کو بھی چناؤ میں ووڈ کا پورا دکار ہوگا ان کے لئے موقع دیا گیا ہے یہ جو چیلنج ہے ان کو لانا اس فیر فیکٹر کے بیچ سے باہر نکال ووڈ ڈلوانا اور باقی لوگوں کو ان کے ساتھ ساماج دوری کے ساتھ اس کو کامیاب کرنا یہ جو چوناؤ پرابندھن کی آٹکل 3 24 سمویدھان کے اندر کمیشن کی اتنا پاوار اور اتنا ریسورس ہے کہ جس طرح سے سموٹ فیر فری اور کمپیٹنٹ الیکشن کرنے کے لئے جو بھی جرور یہ اس لئے راجے سرکار اور کندر سرکار کی سامر چاہے سیکیوریٹی فورس چاہے میڈیکل فورس چاہے ایڈمیشن ٹیو سب ان کے پاس رہتا ہے اور جیسے ہم نے پہلے ہی جکر کیا اس کا بہت پلاننگ ہو چکا ہے جو دیشٹ ایلیکشن آفیسر ہوتا ہے جو کلیکٹر ہوتا ہے اس کے جو آفیس کے سامنے تو پورا اسی ٹائم میں لگتا ہے کہ کوئی ٹیمپراری ایک آفیس بنا ہوا ہے بہت لمبا جو بہت سارے کام ہوتا ہے اس میں ایلیکشن کا پرابندھن لے کے پولنگ پہلے پولنگ کے دو رہان تو یہ لیکن اس بار سب تھوڑا ہٹ کر ہے اس بار تھوڑا سا ہٹ کر ہے اور یہ جو ٹیمپلیٹ اس بار کا سیٹ ہوگا جیسے آنے والے چناؤ آرہا ہے ویسٹ بینگل میں آسام میں تامیل ناد میں بہت روشوک الیکشن ہونے والا ہے وہاں street الیکشن کو ایمپورٹن دیا جاتا ہے street فائیٹ بہت charismatic leaders ہوتے ہیں لیکن partly پتر area کو سمیٹ کر ابھی جو template بنے گا میں سنجے جی کے بات پر جا رہا ہوں ایسے بیہار میں ہمارا educational اور order parameters تھوڑا سا آگے پیچھے ہیں even digital parameters تھوڑا پیچھے ہیں اٹھ اسی لیے virtual campaigning کو مانا جاتا ہے کہ weak رہے گا لیکن political conscience میں کبھی پیچھے نہیں رہے اور ساید ایسے template پستور کریں گے جو آنے والی election میں کام دے گا میں تھوڑی سی ایک point بتاؤں سب کے لیے جو virtual versus physical campaigning بات چل رہا ہے کھالی virtual campaigning کا تیاری اور جن کا parties کا orientation ہو بات نہیں جن کا financial resources بھی ہوگا تو تھوڑا advantage میں رہیں گے ہمیشہ اور اسی لئے چھوٹے party جن کا پاس پیسہ کم ہے وہ تھوڑی سی complain کرتے رہتے ہیں وہ physical interaction مانگتے اور election commission equity اور equality کی لئے وہ بھی مندوبست کیا ہے ہاں بھائی جا کے گھر بھی جا سکتے ہیں چھوٹے meeting بھی کر سکتے نمبر کام ہے social distance رہے گا آپ جو لوگ اور نیتا اور پتی ندی ان کو بیچ دونوں کا اپنے اپنے ویلیو اور ورچوال کا اگر مدہ ہے خالی جو اس کا پاس پیسہ ہوگا لیکن اس کو چھوڑ کر جو موسیقی موسیقی